انڈیا ریڈی فور پیس اینڈ وار جنگ کرنی ہے یا امن کرنا ہے ہم دونوں کے لیے تیار ہیں ہیرو بنا ہوا ہے مودی نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ واپس کرنا کے لیے تیار نہیں ہے پیانگ یانگ جھیل کے اوپر بہت مضبوط آساب کے فوجیوں سے سامنا کرنا پڑے گا چین کو چائنہ کو پور فل فلیش اس کا مطلب ہے وہ تائیوان اس میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہے بھارت کی چین کو چوتھرفہ گھیرنے کی پلاننگ سکسسفل ہو چکی ہے جس میں یو ایس اے بھارت جاپان اور فرانس کے ساتھ ساتھ تائیوان بھی شامل چین کے سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ اب وہ بھارت کے کیا کرے ساتھی ساتھ لڈاک میں ہم نے سٹریٹیجیکلی جتنے بھی پوسٹے تھے ان پر قبجہ کر لیا ہے جس سے چین اور بیک فوٹ پر آ چکا ہے کوارڈ فورمیشن میں چائنہ کی گھرہ بندی شروع ہو چکی ہے جس سے چین اور بھی پریشان ہو گیا ہے ساتھی ساتھ ساؤٹ چائنہ سی میں بھی چائنہ بری طریقے سے گھرا ہوا ہے دھیرے دھیرے سمجھ بیٹے گا اور چائنہ اور بیک فوٹ پر آ جائے گا اور چائنہ کی مشکلیں دن پہ دن پڑتی جائیں گی جہاں تک چائنہ کی کوشش تھی پاکستان کو لے کے بھارت کو گھرنے کی اب یہاں پر بھی اس قداب الٹا پڑ گیا ہے بھارت نے تائیوان کو لے کر چائنہ کو گھرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب چائنہ بری طریقے سے فس چکا ہے اور وہ یہ خود مان رہا ہے کہ وہ بھارت کی چال میں فس گیا ہے چائنہ کی اس پریشانی کا اثر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی نیوز چینل پر بھی دکھائی دی رہا ہے انڈیا ریڈی فور پیس اینڈ وار جنگ کرنی ہے یا امن کرنا ہے ہم دونوں کے لیے تیار ہیں تو آج صبح پھر چائنہ کی طرف سے آ گیا اور چائنہ کی طرف سے ان کا جو میسج آیا وہ ان کا آیا گلوبل ٹائمز نے پھر ان کے یہ میسج دیا کہ چائنہ انڈیا بورڈر ٹینشن کود ایکسٹینڈ ٹو ونٹر یعنی سردیوں تک یہ جا سکتی ہے یہ جو کشید گی ہے کہ چائنہ ریڈی فور پیس جواب میں پھر آج انڈیا کی طرف سے جو میسج آیا ان کے آرمی کی طرف سے وہ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا آرمی فلی گیر ٹو فائٹ فل فلیش وار ان ایسٹرن لڈا نورڈن کمانڈ نے پھر افیشلی آج ان کے انانس کر دیا کہ پوری مکمل جنگ کے لیے ہم بھی تیار ہیں ان ان آرمی فل ریڈی فور فل فلیش وار چائنہ میرے فیس سائیکلوجیکلی ہارڈن ٹروپس بہت مضبوط آساب کے فوجیوں سے سامنا کرنا پڑے گا چین کو چائنہ کو پور فل فلیش اور ساتھ یہ بھی بتایا انہوں نے ٹائمز نہ ہو نہیں کہ تین انسیڈنس فائرنگ کے ہو چکے ہیں کچھ دن پہلے جو ہم نے منچن نہیں کیے تھے اور اس میں سو راؤن جو ہیں وہ فائرڈ ہوئے تھے پینگلونگ لیک پہ نورڈ بینک کے یہ ریپورٹ پہ ٹائمز آف انڈیا نے بھی کی تین انسیڈنس ہوئے اب سوال یہ سارا اللہ نہ کریے گی جنگ اور آگے بڑے کیونکہ جنگ شروع جنگ اور بڑے ملکوں کے درمیان دو بڑے ملک مطلب آپ دیکھیں نا دنیا کی ایک تہائی مطلب کیا کتنے دو ڈھائی ارب لوگ دنیا کے ایک روڈ جو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ گلیشیرز کے اندر بنانی ہے فوری طور پہ آجہ اس کو اگر آپ کمپیر کریں سیاچین کے ساتھ سیاچین پہ بھی تو پانچ ہزار فوج ہے غالب ان انڈیا کی سترہ ہزار ساتھ سو فٹ کی بلندی پہ ہیں سیاچین کی جہاں پہ انڈیا نارمی ہے انیس سو چوراسی سے ہے اور ان کا جو ہر روز کا خرچہ ہے وہ ہے چھے کروڑ اب چھے کروڑ اور سو کروڑ یہ اچھا یہ وہ خرچہ ہے جو جو ان کی اس میں جہاز اور اس میں باقی چیزیں جو آپ چھوڑ دیں کہ ائر فورس کو موبیلائز کرنا پڑ جائے بیچ میں کیا جو ہیرو بنا ہوا ہے مودی نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ واپس کرنا کے لئے تیار نہیں پیانگیاں جیٹ کے اوپر بھائی اس ہائٹ پہ سترہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ سکھ فوجیوں کو بھیج دیا ہے وار ہارڈنڈ آرمی ہے اور متنازہ علاقے میں ان کو یعنی جو ہوتی ہے چینی کو گشت کرنے کی اجازت دینے کے لئے تیار نہیں ہے خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو مگر ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے چین کائیوان پہ حملہ ساری چین تائیوان پہ حملہ کر اپنی فوجیں اتار سکتا ہے ٹرمپ کی اتخابہ سے پہلے سکسٹی سکس بلین ڈالر سکسٹی سکس بلین ڈالر ڈالر کے لڑا کا تیارے تائیوان نے آڈر کیاں چین کو چین نے کہا ہے لینڈ نہیں کرنے دیں گے ان تیاروں کو تائیوان میں اترنے نہیں دیں گے ان تیاروں کو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جنگ کی دھمکی وہ بھی جنگ کی دھمکی ہے سکسٹی سکس بلین ڈالر اتنا سا ملک ہے چین کا حصہ ہے رہا ہے وہ الگ ہو گیا چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں وائٹ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں نفسیاتی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں اپنا موقف کے لئے دلائل دہتر مہم چلاتے رہتے ہیں سکسٹی سکس بلین ڈالر کے تیارے کیا کرنے ہیں انہوں نے اس کا مطلب ہے وہ تائیوان اس میں استعمال ہونے کے لئے تیار ہے جاپان بھی تیار ہے انڈیا تو خیال بلکل ہی تیار ہے مالدی میں پہلے بنا چکے ہیں آسٹریلیہ ان کے ساتھ ہے برطانیہ ان کے ساتھ ہے اس لئے سری لنکا پہ پریشر ہے کہ کولمبو کا جو ہے بندرگاہ ہے اس کا ایک حصہ انڈیا کو دے دو ملک کے اندر یہ جو سازشی اناثر ہیں مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے اندر انار کی پھیلنے کا خطرہ ہے اس کے پیچھے کون ہے حکومت جو ہے اس کو ملود رکھے کہ انڈیا جو ہے یا افغانستان میں جو اس کے مرسنری ہیں یا امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اسی پاکستان کو ایسی چیز تھوڑی ہے آپ کو معاف کر دی جائے اس لئے اس پہ اس کو لائٹلی نہ لے حکومت دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے اس پہ سیریسلی را نے ہمیشہ کام کیا ہے ایون بلوچستان میں اس نے ایسے لوگ پیدا کر لیے اور اس پورے ملک سمیت لیکن خاص طور پر کراچی کو بچانا بڑا ضروری ہے حرون صاحب وہ اس کو اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے برٹیش امریکن انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الطاف ذہن کو اب تک کیوں بچا کر رکھا ہوا ہے پاکستان کے نرلال کی پیدا نہیں کیلئے موسیقا براتی موسیقا براتی موسیقا براتی موسیقا